سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل سکلز ڈیجیل فور یو کو اور سال بیلکن کو دبا دیجئے تک نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں السلام علیکم فرنڈ میں بھی کرتا ہوں آپ سب کھاری ایسی ہوں گے اور میری دبایا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں رب العالمین آپ کو دیروں خوشیہ دے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں یہ چیز ایکسپلین کروں گا کہ ہم اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو کس طرح سے رینک کروائیں گے یوٹیوب پہ تو ہم اون پیج ایسی او کریں گے اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں ان کی تو اس سے پہلے اگر آپ ایتا کا اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل اگر کو بھی دبا دیں تاکہ میں اس نے ایک ٹوٹریل کا آپ کو نوٹیپیشن ملتا رہے فرنڈز آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی کمالکی ہے اس کو آپ نے این تک لازمی دیکھنا ہے اس میں میں بہت ہی اچھی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ کو ان کیوچر میں بہت پیدا دیں گی آپ اپنی ویڈیو کس طرح سے رینک کروائیں گے آپ کو اورگینک سرچ ہوئے ہیں یوٹیوب جو سرچ ہے وہ کس طرح سے آگے یعنی کہ ہم جب لکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ جب کوئی بھی کی ورڈ تو جو ویڈیوز شو ہوتی ہیں تو ہم اگر اپنی ویڈیوز کی بھی اس طرح سے اون پی جیسے اکر لیں تو ہماری ویڈیو بھی یوٹیوب کے سرچ انجن پر رینک کر سکتی ہیں تو فرنڈز میں اس ویڈیو سے بہت ہی ایمپورٹن بات سے شیئر کروں گا ہم ٹائٹل بنائیں گے ہم ڈسکرپشن بنائیں گے ان میں ہم کیورٹ ایڈ کریں گے ہم کیورٹ ایڈ کریں ہم 2 سے 3 ڈائڈ کریں گے ہم جیسے ہن پڑ مشکل کیورٹ ایڈ کریں گے میں بھی ایڈ کریں گے کہ ہم کیورٹ کسر سے نکال سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے میں اس ویڈیو کو اپنے ایڈ تک لازمی دیکھنا ہمУیکیں بھی جuming ہم کیورٹ آ رکھ سکتی ہیں اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے جو ہماری ویڈیوز ہیں کیورٹ اس وینڈز میں نے ملی کا نکال كلاشزل رینک profitable بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں نے اس کے آگے شو کروائی ہے کہ ہم موبائل ایپ کے ذریعے جو ہماری ٹریفک یا وہ ہم کس طرح سے چیک کریں گے ہمیں یہ فائٹی یوٹیوب سٹوڈیو پر چلے جانے جیسے ہم یوٹیوب سٹوڈیو بجائیں گے وہاں سے آپ ون بائی ون چیک کر سکتے ہیں ویڈیو جیسے یہ ویڈیو ہے جیسے میں یہاں پہ آگیا ٹریفک سورس ٹائپ یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ ڈیس کلیٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ ریل ٹائم 48 آورز 80% جو ہے یوٹیوب سرچ ہے ماشاءاللہ اور جیسے کہ میں دوسرا دیکھتا ہوں ہے اپنی دوسری ویڈیو یہ how to logout gmail account اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے go to video analytics اور یہاں پہ آکے یوٹیوب سرچ جو ہے وہ 48% ہے 48.8% 28% 28% کی ہے اگر اس کو میں کرلوں ریل ٹائم 48 آورز تو یہ اللہ 100% یوٹیوب سرچ ہے تو اس طرح سے آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی میرے on page جیسے ہو کیی تھی اور آپ کو دکھا دیں جو میں نے جس کی on page جیسے ہو لے گئی تھی جیسے equal data studio go to video analytics اور اس کی دیکھیں 24% ہے اور میں 48 آورز کروں تو یہ دیکھیں اس کی یوٹیوب کی سرچ نہیں ہے کیونکہ اس کی میں نے on page ایسی ہو نہیں کی تھی thanks for watching آپ نے اس طرح سے اپنا چینل جو ہے اس کو open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد آپ یہاں سے content میں جائیں گے content میں جانے کے بعد آپ یہاں سے detail میں جائیں گے یہاں سے آپ open link new tab کلک کریں گے تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں آپ easily اس کو edit کر سکتے ہیں یہ topic ہے ہم gmail کو کس طرح سے sign out کریں اور یا سے یہ دیکھیں آپ اس میں تین طرح کے میں نے keywords جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں ایک ہے how to log out gmail account in mobile یہ انگلش میں ہے اس کے علاوہ میں نے اردو میں بھی کیا ہے gmail log out کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یہ بھی keyword ہے اس کے علاوہ gmail log out جو کیسے کریں اور یہاں میں بھی میں نے keywords add کیئے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے یہ ایک لائن لکھیں ان کے نیچے بھی keywords جو ہیں وہ میں نے add کیئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم keywords بھی کس طرح سے نکالیں گے دو طرح سے آپ keywords نکال سکتے ہیں بلکہ تین طریقے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ free ہے totally free طریقہ ہے کہ ہم keywords کس طرح سے نکالیں اور ہماری جو youtube search youtube search جو ہے وہ کس طرح سے increase ہو سکتی ہے ہمیں جو traffic زیادہ youtube search سے traffic ہمیں کس طرح سے آ سکتی ہے تو friends اس ویڈیو کا اپنے آدمی دیکھنا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں آپ سے explain کروں گا کہ ہم free میں کیسے کام کریں گے اگر آپ کو باست AI checker tool ہے آپ paid tool بھی use کر سکتے ہیں اس کی میں ایک الالکسی ویڈیو بنائی بھی ہے اس کا لنک بھی میں نیچے description میں add کر دوں گا اور جو second way ہے طریقہ keywords نکالنے کا وہ یہ ہے کہ آپ google پہ search کریں google adwords تو یہاں سے یہ ads.google.com یہ ایک website google کی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس کا ایک tool ہے آپ یہاں سے easily keywords میں نکال سکتے ہیں اور یہاں سے ads بھی done کر سکتے ہیں paid ads تو یہاں سے آپ نے آکے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے keyword planner پہ click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو اس طرح کا ایک پیار جائے گا تو آپ یہاں پہ click کریں go to keyword planner تو وہاں پہ کچھ وہ country ہوگا پوچھے آپ country آپ نے بتا دے نہیں جو بھی country ہوگی تو اس کے علاوہ جو وہ پوچھے گا جو آپ نے ایڈ کر کے تو یہاں سے آپ جو ہے اپنے keywords یہاں سے پہ نکال سکتے ہیں یہ free tool ہے totally free ہے آپ اس کو use کا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ دیکھئے یہ setting کا ایک بنا ہوگا ہے آپ یہ دیکھیں tools and setting تو یہاں پہ آپ آئیں گے planning کے نیچے جب آئیں گے تو first ہے performance planner نیچے ہے second جو ہے وہ keyword planner ہے یہاں پہ آپ نے آجانا ہے جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ایک option آگیا ہے یہاں پہ آپ try it now پہ کلک کریں تو یہاں پہ دو option دے دی ہیں اس نے آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ keywords جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے and other keywords یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دو طرح سے keywords ایڈ کروں یعنی کہ how to والے keywords بھی ایڈ کروں simple بھی جیسے for example short tail keywords وہ ہیں ہمارے gmail logout ٹھیک ہے اب وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے gmail logout اگر آپ ساتھ لکھ دیں گے how to how to والے بھی keywords آ جائیں گے تو آپ اس طرح سے یہاں پہ add کر سکتے ہیں یہاں سے آپ country select کر سکتے ہیں پاکستان ہے united states add کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے آپ country easily آپ country کا name یہاں پہ mention کریں گے for example میں نے لکھا یہاں پہ united states تو آپ united states یا انڈیا آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کو remove کر دوں یا united states کو remove کر دوں یا دو نہیں ہو تو آپ اپنی مرضی سے ان کی setting کر سکتے ہیں اور just setting کرنے کے بعد آپ یہاں سے setting کر دیئے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آکے keywords add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کی domain یا url وہ بھی add کر سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ یوٹیوب چینل کے لینے کر رہے ہیں تو ہم جسٹ اسی کو چیک کرتے ہیں get result پہ لکھ کیا only one keeper میں میں نے add کیا ہے اور get result پہ جب میں نے click کیا ہے تو اس سے relevant جو keywords ہوں گے وہ آ جائیں گے جی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے keywords نکالے ہیں اور keywords show ہو رہے ہیں ان کی searches بھی ہیں competition بھی show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھئے یہ keywords ہیں جیسے gmail logout آگے اس کی جو searches ہیں جو منتری average منتری searches آپ دیکھیں یہ 1K سے 10K تک ہیں تو یہ آپ ان کو یہاں سے export کر سکتے ہیں ان کو آپ download کر سکتے ہیں easily یہاں سے دیکھئے یہ button ہے یہاں سے آپ جو keywords ہیں اس کو download کر سکتے ہیں یہ google sheet میں add ہو جائیں گے یہاں پھر manually جو آپ کی sheet آیا اس میں بھی local file میں بھی add ہو رہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے keywords کو download کر سکتے ہیں ہمارا اگر youtube چینل ہے تو ہم لکھیں گے gmail logout tutorial جی فرینڈز کیونکہ ہم نے rallyوں سے بنانی ہے gmail logout تو ہے لیکن ہمارا چینل ہے چونکہ ہمارے ایک ویڈیو ہے ہم نے ایک tutorial بنایا ہے کہ ہم youtube پہ how to logout gmail account اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں youtube کی ویڈیو کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ gmail logout tutorials how to gmail logout in mobile app اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا tutorial ہے تو ہم اس سے relevant جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ add filter بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو keywords ہیں how to کے ساتھ بھی ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ اگر یہ پلاس کا نشان ہے کہ اگر پلاس پہ بھی آپ کلک کریں گے تو یہ جو keywords ہیں آپ ان کو بھی ساتھ add کریں گے تو یہ بھی keywords ہیں وہ ساتھ میں نکل آئیں گے friends دوسرا یہ ہے کہ ہم youtube کے ذریعے keyword کس طرح سے سرچ کریں youtube کے سرچ engine کے ذریعے بہت یہ ساندھرک ہے یہ دیکھئے میں youtube کے اندر ہوں اور یہاں پہ میں آکے find کروں گا یعنی کے سرچ کروں گا gmail logout یہ دیکھئے یہ keywords آگئے ہیں یہ ہم سب keywords جو ہیں ان کو one by one جو relevant keywords ہیں ہماری ویڈیو سے related ان کو ہم use کر سکتے ہیں تو آپ بھی ان کو use کریں اور یہ بہت ہی کمال کا طریقہ ہے اور free ہے totally free آپ easily یہاں سے keywords نکال کے کوپی کر کے اپنے پاس رکھنے ایک شیٹ میں اور ان کو آپ one by one use کریں جیسے gmail logout کیسے کریں gmail logout gmail logout in mobile gmail logout کرنے کا طریقہ gmail logout from all devices ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ keywords جو ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور ان کو use بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھئے ہم چکتے ہیں how to gmail logout how to gmail logout yes یہ دیکھئے how to gmail logout in laptop ہمیں laptop کرنی چاہیے ہماری جو ہمارا tutorial ہے وہ اس سے relevant ہے کہ ہم mobile app جو ہے اس میں کس طرح سے easily logout کر سکتے ہیں gmail کو تو آپ چک کریں اس کو یہ دیکھئے ایک keyword یہ ہے کہ how to logout gmail account in mobile یہ keyword long till keyword یہ چک کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کے تھوڑا سا چھوٹا اس سے یہ ہے کہ gmail logout کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ اس سے بھی چھوٹا ہم keyword ایڈ کر سکتے ہیں ہم تین طرح کے keywords ایڈ کر سکتے ہیں long tail short tail ٹھیک ہے اور پھر اس سے بھی چھوٹا جو keyword ہوگا اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے gmail logout کیسے کریں تو اس طرح سے آپ description لکھ لیں اور ایک line لکھ لیں اپنے ورڈی میں لکھیں لکھنے کے بعد آپ نیچے جو ہیں keywords بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ranking ہے وہ زیادہ ہوگی اور یہاں سے نیچے تھوڑا سائیں گے اگر آپ تو نیچے آنے کے بعد بھی میں آپ کو شو کروا جاتا ہوں کہ آپ نے tags کہاں پہ ایڈ کرنے ہیں یہ show more پہ کلک کرتے ہیں جی یہ چک کریں آپ یہ tags کا option ہے یہاں پہ بھی keywords ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ hashtag کے ساتھ بھی keywords ایڈ کریں اور آپ کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ youtube چینل ہوتے ہیں ان کے بھی tag کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں keywords یہاں اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے for example یہ جو ہے میں آپ کو دخواہ جاتا ہوں اس کو اپن کر کے وہ یہاں سے keywords وہ اپنے description میں ہی ایڈ کر دیتے ہیں hashtag کے ساتھ تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ natural way کے ساتھ چلیں اور اچھا بھی لگے جسے آپ کے جو ویڈیوز ہیں ان کو نقصان بھی نہ ہو hashtag لگانا ہے آپ نے اور hashtag لگانے کے بعد keywords جو ہے آپ نے ساتھ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے tags لگائے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ یہاں پہ hashtag کے ساتھ دو سے تین keywords set کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ان کو اسپیس نہیں دینی ان کے درمیان میں یہ دیکھیں جو فرس ورڈ تھے ان میں نے ان کی ختم کر دی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں جی ایڈ کر سکتے ہیں ایپ چک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ tags جو ہے وہ show ہو رہا ہے تو آپ بھی اس طرح سے دو سے تین add کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں بیل اکنگوں بھی دباہ دیں تاکہ نئے سے نئے ڈیٹوٹل کا آپ کو notification ملتا رہے موسیقی